اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورز یہ کھڑی ہے سیر فاطمہ اور سیر ویلوگ ملاک آپ کو چینل میں خوش حامدید آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا جی سیر فاطمہ کیا ہے یہ ہے مٹن برانیم کی بنائیں گے یہ ہے کیا یہ بکرے کا گوشت ہے جی ویورز پیارے ویورز یوٹیو فیملی مائی یوٹیو پیاری سی فیملی ہمارے پاس یہ ہے بکرے کا گوشت ہاف کے جی ہے ادا کلو ہاف کے جی تو اس کی آج بنائیں گے ہم برانی بنائیں گے مٹن برانی تو یہ سہر فاطمہ ہے یہ گوشت کو دھونے کے لیے جا رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بنائیں گے اور اس کی ویڈیو بنائیں گے چوری چوری جا رہی تھی یہ کہہ رہی ہے آج میں ویڈیو میں نہیں آوں گی میں ویڈیو نہیں بنا رہی پاپا جی یہ شرما رہی تھی پتہ نہیں کیا ہو رہا آج بالکل ویڈیو نہیں بنا رہی تھی میں نے کہا بیٹا تو یہ آپ دیکھئے گا یہ آج مٹن برانی بنائے گی تو آپ دیکھئے گا یہ مٹن برانی میں چلو بناو جی دھو جی یہ جا رہی ہے جی دھونے گی پیارا سا گارڈن بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہمارا گارڈن تقریبا ختم ہو چکا ہے یہ لیسن توڑ توڑ کے سارا کھا لیا گیا ہے جی کیونکہ پیاز بڑے مہنگے ہیں تو تھوڑا سا پیاز ڈالتے ہیں باقی اس میں سے یہ توڑ لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اور اس کو جناب ڈال لیتے ہیں گزارہ کر لیتے ہیں پیاز بھی ڈال لیتے ہیں جتنی ضرورت تو تھیتنا ہے کہ اس کا زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے مونگرے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ ماشاءاللہ مونگرے جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں یہ کچھ دنوں تک یہ تیار ہو جائیں گے پھر بھی آپ کو دکھائیں گے اور مولییں شلجم جو ختم ہو چکے ہیں پکا پکا کے کھا کھا کے سب ختم کر دیئے ہیں یہ اس کو بھی دکھاتے ہیں یہ پرات رکھ کے بیٹھا ہوا آگے یہ دیکھو آن جی کیا کر رہے ہو انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین پیارے ویورز میں بتاتا ہوں یہ آپ بتائیں گے کیا یہ ایز کا کام دیکھو دیکھا نا یہ جناب انہوں نے آج پکائے ہیں گڑ والے مٹھے چاول اور ان کے اندر ڈالے ہیں انڈے انڈا ہے یہ آپ کے پاس کو مجھے دکھاؤ وہ پڑھا ہے وہ دیکھا ہے یہ دیکھیں انہوں نے جناب انڈے ڈال کے اور پکائے ہیں لیکن پھر انڈے ڈال دیئے بیچ میں تو بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو پھر میں جو انا اس کو کم بہت کھاتا ہوں انڈے وغیرہ بیسے چاول تو کھا لیتا ہوں انڈے وغیرہ بہت کم استعمال کرتا ہوں باقی سارے کھا لیتے ہیں تو وہ گوشت تھا ہمارے پاس لے کے آئے تھے تو وہ سہر فاطمہ بھی دھو رہی ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو جی جناب دھو دھو جلدی کرو آجو آجو بنا رہا یہ جناب چھوٹے چھوٹے پیس ہے ابھی تھوڑا پانی کرو پانی تھوڑا کرو پانی نہیں زائے کرتے تھوڑا اور پانی تھوڑا تھوڑا اور چلو جی چلیں بس یہ جناب دھو کے اس پلیٹ کے اندر لیدہ لیدہ بوٹی رکھے گی دھولو دھولو جلدی سے شاباش آپ نے نا کمنٹ اپنا پیارا سا لازمی کیا کیجئے ماشاءاللہ ویورز جو جتنے بھی میری یوٹیوب فیملی ہے دیکھنے والے ہیں چھوٹا سا کمنٹ لازمی کی اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے یہ چابی دینے آئیے مجھے لاؤ دو چابی موٹسیکل کی چابی یہ دینے کے لیے آئیے ماری دعا فاتمہ میں لاؤ چابا نہیں اندر رکھ کے آو اندر رکھ کے آو گئی یہ آ جاتی ہے جی میرے پاس کہتی بس مجھے اٹھا لو بس سب کام چھوڑ دو مجھے اٹھا لو یہ آپ کی دعا ہماری دعا فاتمہ آپ کو کیسے لگتی اس کے بارے میں زگرہ کمنٹ دیتی تھی یہ بڑی شرارتی اسی ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں کیمرے کے اندر آ رہی ہے میں اندر جاتا یہ دلکے گوشتیار ہو گیا جی خموش ہو جا کرو یہ بہت شرارتی سب تو زیادہ شرارتی یہ بڑھا ہے وہ تنگ کرتا ہے ہمیں یہ جائے گی جی دیش کی دھولکے دیش کے اندر ڈالو یہ ڈال گئے ہیں اب اس کے اندر پانی ڈالے گی کتنا کا پانی آ جائے کہ یہ تقریباً یہ پانی کے اندر ڈوب جائے نا کتنا کا پانی ان کے ڈالیں گے اپر اس کو چڑھائیں گے چولے کے اوپر اور چلیں جی بس اتنا بہت ہے پانی تقریباً یہ تین گلاس پانی کو ہو گئے ہوگا یہ لے کے آئیے اور ان کی ممہ جائے وہ چاول صاف کر نے بیٹھ گئی ہے چلیں جی اٹھے 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 شاباش شاباش اس کو چولے کے اوپر رکھیں گے اور پھر جب بن جائے گی نا برینی تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے یہ لے کے جا رہی ہے سہر فاطمہ ہماری چاول بھی سہر فاطمہ لے کے جا رہی ہے یہ ہاف کیجی ہے مٹر برینی مٹر نہیں مٹن مٹن ایسے نہیں ہوتا یہ چاول ہیں ادا کلو چاول ہیں ادا کلو ہی مارے پاس بکرے کا گوشت تھا وہ کیوں لے کے آئے تھے کیسے لے کے آئے تھے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جب ان کی ممہ ہوئی تھی بیمار ٹھیک ہے نا ہاں جی تو پھر ہم لینے کے لئے گئے تھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہے نا یخنی وغیرہ ان کو پلا دیں پھر ہم گئے تھے بزار وہاں سے گوشت لینے کے لئے تو مرگی کے گوشت کا پتا کیا پانچ سو اسی رپے کلو تھا پانچ سو اسی رپے کلو تھا ٹھیک ہو گیا نا یعنی کہ سیدھا چھے سو رپے کا ہو گیا تو پھر ہم نے جو نا وہ نہیں لیا تھا پھر ہم نے ایک نا ایک کلو ہم نے بکرے کا گوشت لے لیا تھا ٹھیک ہے نا وہ دے تو رہے تھے کافی لیکن ہم نے وہ ہمیں ساڑھے گیارہ سو رپے کے کلو کے ساب سے لے لیا تھا پھر آدھا کلو بنا کے دے دیا تھا ان کے ممہ کو یخنی وغیرہ پلائی تھی تھنڈو لگ گئی تھی ان کو یخنی وغیرہ پلائی تو پھر کوئی بچ گیا تھا اس کی آج مرن برانی بنائیں گی ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ لے کے آئے تھے ٹھیک ہے نا تو ڈاکٹر نے کہا تھا دعائیوں وغیرہ سے بہتر ہے کہ آپ اگر ان کو یخنی وغیرہ پلا دینا دو تین ٹائم تو ماشاءاللہ یخنی پلائی ہے تو اتنا اثر کی ہے نا واقعے زندگی کا پہلا تیار بات تھے تو یہ بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سہت یاب ہو گئی ان کی ممہ تو ضروری تھا ان کا سہت یاب ہونا لیکن میں تو چلے کو بیٹھ نہیں سکتا تھا بار بار کسی کے پاس آجو بار بار ہم کسی کے پاس پھر بھیجا نہیں جاتا کہ ہمیں روٹییں پکا دو یہ کرو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم نے ٹائی کیا تو ماشاءاللہ اس سے وہ کچھ میڈیسن دی ہیں تو کچھ وہ ماشاءاللہ بہت سہت یاب ہو گئی ان کی وجہ سے نا یہ چاول اب سہر فاطمہ صاف کرے گی اور گوشت دور چلا گیا ہے ان کی ماما گوشت کو سمال رہی ہے تو پہلے برینی مگرہ جب میں بھی بیٹھ جاتا تھا بنانے کے لئے لیکن آج یہی بنائیں گی تو میں ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کروں گا اگر آپ کو ہمارا چینل آپ کی ویڈیو ہماری جو پسند آج تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اتنی منت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے دیسی گاؤں کا محول ہے گھر کا ریل ریل ہمارا کنٹیکٹ ریل آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں تو آپ جو ہے نا مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائے پی اور کمٹ بھی لازمی لکھا کے لئے چھوٹا سا جی چاول صاف کرے گی پھر اسی طرح نا پہلے آپ نے تھوڑا سوڑا پانی نکال دو یہ ماری سہر فاطمہ ماشاء اللہ کچن کا آدھا کام کر لیتی ہے چائے بنا لیتی ہے انڈا بنا لیتی ہے آٹا یہ گون لیتی ہے روٹی نہیں بناتی تو شوق سے بہت ہی ماشاء اللہ در دیکھو بڑا شوق سے بہت ماشاء اللہ یہ کام کرتی بڑی پیاری ہے میری بیٹی ماشاء اللہ بیٹی بڑی پیاری ہے یہ سارے کام خراب کرتا ہے یہ جو ہے یہ ہے امار اور چنکو بائے کرو نا بائے کرو بائے کرو بائے کرو ایسے بائے بائے یہ آگی یہ ہے ہماری چھوٹی چلیں چلیں جی شاہب ہم لے آئی ہے جی پیاز بھی لے آئی ہے اور مرچیں یہ ٹماتر یہ آگیا جی ادرک صادہ سے ورینی آپ کو بنا کے دکھائیں گے چلیں امبلی ڈال لیں ہیں بیچ میں امبلی ہے امبلی ہے امبلی اپنی ماما سے باز مار کے پوچھو امبلی ہے کہ نہیں ہے امبلی ہے جی امبلی ہے وہ بھی تھوڑی سے ڈالیں گے چلیں جی چلیں چلیں شاہب اس کو بنائیں اور بنا کے پھر جلدی کریں پانی نکال دیا چاول ہو گیا جی صاف پانی ڈال کے رکھ دو بس کرو بس 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 اب پانی ڈال کے تو بگو کے رکھ جائیں گے آدھا کلو چاول آدھا کلو بکرے کا گوشت بنے جا رہی ہے مٹن بریانی اب چلے کے پاس جائیں گے وہاں پر کیا ہو رہا ہے جی ادھر چاول جو ہیں یہ چلے کو پر ان کی مما رکھ گئی ہے اور او چاول نہیں سہری یہ گوشت جو ہے یہ چلے کو پر چٹ چکا ہے اور اب چاول یہ آگئے ہیں اب جب یہ بنائیں گے تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھر ہوں گے ماشاءاللہ یہ ہماری بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے وہ جناب مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب کی آزان پڑی ہے جماعت کرائی ہے نماز پڑی ہے سارے معاملات اور پھر ویڈیو نہیں بنا سکے اتنے دیر کو بریانی تیار ہو گئی تھی تو یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ پیش کے لیے آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں بڑا ہی پیارا ذہکہ ہے ماشاءاللہ اس کا گوشت بھی گل چکا ہے گوشت گل چکا ہے اس کا ماشاءاللہ سے بہت عزت پردست آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کیے جب میں کمنٹ بھی ضرور کی